اسلام علیکلہ و برکاتہو ڈیر سٹوئنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ٹینتھ کلاس کی ایڈوکیشن کا مدد علم و تعلیم کا چپٹر نمبر سکس ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے چٹر نمبر نائن تک جاتی ہیں چار چپٹر ہیں ٹینتھ کلاس میں ایڈوکیشن کے ان کے موسٹ ایمپورٹنٹ جو شارڈ کوسٹن اور لانگ کوسٹن جو ہیں وہ چپٹر وائز جو ہیں وہ شیئر کروں گا آپ اس میں سب سے پہلے چٹر نمبر سکس ہے تو آپ اس کے لئے ایکسسائز والے کوسٹن لازمی یاد کیجئے گا اور آپ لوگ جو ہیں پاس پیپر کے لیے ایم سی کیوز پاس پیپر سے دیکھ لیجئے گا اور باقی بھی آئیڈیاز کے لیے آپ کوسٹن دیکھ لیجئے گا برحل اس میں چپٹر نمبر سکس کا پہلا شارڈ کوسٹن ہے پاکستان میں انجینرنگ کی تعلیم پر نوٹ لکھیں ماضی میں پاکستان میں کھیتی باری کے لیے زیادہ کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا تھا پاکستان میں خواتین کو ہوم اکنومس کی تعلیم دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں عام تعلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے موجودہ قومی تعلیمی پالیسی میں شعبہ تحقیق کو کیا اہمیت دی گئی ہے حصول پاکستان کے بار گریجویشن کی تعلیم کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے یہ اشار قویسٹن ہے اس کے بعد لونگ قویسٹن کی جانبی ہم مو کرتے ہیں پیشہ ورانہ اور عام تعلیم کا فارق واضح کریں پاکستان کے تعلیم مقاطع تعلیم پولیسیوں کے حوالے سے بیان کریں اس کے بعد چپٹر نمبر سیون چپٹر نمبر سیون میں سب سے پہلا قویسٹن ہے اجزائے نساب کے مربوط ہونے سے کیا مراد ہے دوسرا ہے نساب کی تعریف کریں تیسرا ہے جائزہ کی اہمیت کیا ہے چوتھا ہے نساب کی تعلیم میں جائزہ کی اہمیت بیان کریں پانچویں طلبہ کے پیشہ ورانہ مسائل بیان کیجئے چھٹا ہے وقوفی انداز سے کیا مراد ہے اور ساتویں اجزائے ترکیبی نساب میں ربط سے کیا مراد ہے لونگ قویسٹن اس کے دو نساب کا مفہوم بیان کریں اور نساب کے اجزائے ترکیبی کیا ہے ان اجزائے ترکیبی کو وضاحت سے بیان کریں چپل نمبر ایٹ بہر سکراؤٹ اور گرد گرد بندے سے کونسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں دوسرا ہے ہم نسابی سرگرمیاں کیوں ضروری ہیں مدرسے کی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے مختصے طور پر بیان کریں ہم نسابی سرگرمیاں کے بارے میں کوئی سے چاہ نقاط تحریر کریں بزمی عدب کوئی اصلاحی پرگرام کیوں کہا جاتا ہے بچوں کو تعلیمی اور تفریر سہر پر لے جانے سے کیا فواید حاصل ہوتے ہیں محول کی تعریف کریں سماجی اور ثقافتی اقدار کیوں کر ہم نسابی سرگرمیوں پر اثر انداز کرتی ہے ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کون کون سے اصاف طلبہ میں فروغ پاتے ہیں تعلیم کے جدی مفہوم کے مطابق معلم کے فرائض کیا ہیں طلبہ کو پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کی فہرست لکھیں طلبہ کے پیشہ ورانہ مسائل پر مختصر روشنی ڈالیں اصاد اکرام کا سخت رویہ تعلیمیوں تدریسی عمر پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے نساب تعلیم کو مرتب کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے طالبیل مدرسے کے محول سے مطابقت کس طرح حاصل کرتا ہے رہنمائی کی تعریف کریں اس کے بعد لونگ قویسٹن طلبہ کی تدریسی اور تعلیمی مسائل پر نوڈ لکھیں اور دوسرا ہے رہنمائی اور مشاورت کے عمل سے مزان اگباد طالبیل میں کیا صلاحیتیں فروغ پا جاتی ہیں مثالوں سے مضاحت کریں جو کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کاوش پسند رہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ